موسیقی کراجی میں اربن فلڈنگ سے تباہی کا تیسرا روز کچھ علاقوں سے پانی نکل گیا بیشتر مقامات پر تحال موجود انڈر پاسز اہم شہرائیں پوش علاقے اور گوڑ شدید متاثر گلی محلوں میں گندگی اور کیچر کے دیر سڑکوں پر ٹریفک کا نظام بھی خراب شہری بیبسی کی تصویر بن چکے حادثات میں خواتین اور بچوں سمیت 18 افراد جانبہ حق ہوئے ملیر کے دو سبڈویجنرز آفت زدہ قرار کراچی والوں کے لیے ایک اور امتحان کل سے پھرتے اس بارشوں کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون کا ایک اور سسٹم کل سے ملک میں داخل ہوگا کراچی اور ہیدراباد میں اربن فلڈنگ کا خدشہ لس بیرہ، عربان، موسیٰ خیل اور سیبی میں بھی بارش متوقع جنوبی پنزاب میں بھی بادل برسیں گے کراچی میں مواصلات کا نظام درہم برہم ریکارڈ بارشوں نے معاملات زندگی جام کر دی اکثر علاقوں میں کئی گھنٹوں سے بجلی کی فراہمی موطل موبائل فون کے سگنل غائب انٹرنل سرویسز بھی متاثر بجلی کی طویل بندش پر شہریوں کا پارہ ہائی مختلف علاقوں میں مظاہرے کیے گئے کراچی میں بارشوں سے کاروباری طبقے کا بیس سے پچیس ارب روپے کا نقصان ہوا چیرمن تاجر اتحاد عتیق میر کہتے ہیں کراچی میں تمام بڑی مارکٹیں فلڈنگ سے متاثر ہیں ہزاروں دکانوں میں پانی بھر چکا اس سے پہلے کبھی کراچی کا یہ منظر نہیں دیکھا وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم عمران خان سے مدد مانگ لی نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا امید ہے وفاق قدر کی آفت میں ساتھ ضرور دے گی اگست میں کراچی میں 604 میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ایسی بارش پہلے کبھی نہیں ہوئی سندھ میں اسی کراچی میں 47 ہلاکتیں ہوئیں بلاول بٹوں کی مراد علی شاہ کو امدادی کام تیز کرنے کی ہدایت وزیر اعظم کی کراچی میں ریلیف آپریشن تیز کرنے کی ہدایت بولے ریسکیو اور ریلیف آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں گورنر سندھ اور شیئرمین انڈی ایم اے سے رابطے میں ہیں وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس کراچی میں وفاق کی قیادت نے منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا کراچی میں موصلہ دار بارشوں سے تمام علاقے متاثر پاک فوج نے انتظامیہ سے مل کر 32 تیبی کیمپ قائم کر دیئے سرجانی ٹاؤن کا یوم آباد سادی ٹاؤن میں تین موبائل اسپتال موجود کراچی کے نو علاقوں سے نکاسی آپ کا کام مکمل 56 امدادی کینٹ شہریوں کی مدد کے لیے مصروف سندھ رینجرز کا بھی متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری مہنگائی کی چکی میں پی سی عوام پر پیٹرول بھم گرانی کی تیاریاں یکم ستمبر پیٹرولیوں مصنوعات پانچ روپے فی لیٹر تک مہنگی ہونے کا امکان پیٹرول ساڑھے چار روپے لیٹر ہائی سپیڈ ڈیزل ساڑھے پانچ روپے لیٹر مہنگا ہونے کا امکان حدبی فیصلہ وزیراعظم کی مشاورت سے اکتیس ادست کو ہوگا اور ملک بھر میں نومی محرم الحرام کے جلوس نکلنے لگے شرکت سیکیورٹی کے سخت انتظامات جلوس کے روپ اور قریبی علاقوں میں موبائل سرویس بند